بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہاں پر میں نے تھوڑی سی سٹوبری لے لیے چار پریٹ کے پیس لے لیے ان کی سیڈیں کٹ لیتے ہیں سیڈیں ہم اس کی الگ کر لیتے ہیں اس طرح سے میں نے اس کو استعمال کرنا ہے اس کو کٹ لیتے ہیں چھوٹے پیس کر لیتے ہیں اور اس کے بریڈ گرم پر آل لیتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے بریڈ گرم میں بنا لیتے ہیں بریڈ گرنڈر میں ڈال کر بنا لیے ہیں یہاں پر میں دو ایگ لے لوں گا یہاں پر تری ٹیبا سپون چینی شمل کریں گے سٹوبری کو کٹ لیتے ہیں جو کچھی ہے اس کو اتار لیتے ہیں آگے سے اس طرح سے سپسٹوبری کو ساف کر لیتے ہیں اس کو چھوٹے چھوٹے پیس بنا لیں گے اس کے اس طرح سے کچھی نہیں آپ نے استعمال کرنی ہے اس طرح سے ریڈ با لیتے ہیں سٹوبری کو میں نے کٹ لیا چھوٹے پیس میں ایک کے اندر تھوڑا سا دودھ لیں گے نارمان ٹیمپریچر والا اس میں سٹوبری کو ڈالتے ہیں ان سب چیزوں کو میں گرینڈ اپ شین میں ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لوں گا اچھی طرح سے میں نے پیس لیا جگ سے نکال لیتے ہیں اس کے اندر بریڈ ٹرمپ شامل کرتے ہیں جو بنائے تھے تھوڑے تھوڑے کر کے ڈالیں گے اور اس کو مکس کرتے رہیں گے یہ بہت ہی زبرتاس اور نئی ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائے کریں اس کو آج جو فرس ٹیم ہمارے چینل پر رہے ہیں بین بھائی اور دوست ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب اور لائک کریں شکریہ اتنی اچھی ریسپی آپ کے لئے لے کر آتا ہوں آپ کی طرف سے ہمیں گفٹ ملنا چاہیے لائک کریں اور سبسکرائب کا یہ بھی شامل کر دیتے ہیں اور سارے بریڈ گرم میں نے شامل کر لی ہیں ان کو ہم اچھے طرح سے مکس کریں گے ایک ہی سیڈ سے ہم نے اس کو گمانا ہے سیڈ ہم نے اس کی چینل نہیں کر رہی ہے نیچے میں نے توا رکھا ہے اس کو گرم کر لیے اوپر میں نے چھوٹا پیان رکھا ہے اچھی طرح سے میں نے اس کو گلائی میں کر لیے اور ہلکی انٹ پر اس کو ہم رکھتے ہیں اس کو اوپر سے کور کر لیتے ہیں تھوڑے دیر کے لئے اس کی سیڈ ہیں تھوڑے تھوڑے سی تھیار ہو گئی ہیں اس کی ہم سیڈ چینل کر لیتے ہیں اوپر پلیٹ رکھ کر ہیں اس کی سیڈ چینل کر لیتے ہیں اس طرف سے یہ تیار ہو گئے ابھی دوسری طرف سے یہ تیار ہو جگہ تھوڑا دیر میں ماشاءاللہ ہماری رسپی تیار ہو گئی ہے چنے آئیں پھینلو کپ کو دکھاتے ہیں ہن سے میں نے اس کو نکال لیا ہے اس پینلو کیک میں میں نے نائی میتا استعمال کی ہے اور نائی بیکنگ پورڈر استعمال کی ہے یہ تھوڑا سا میں جلدی جلدی کٹ رہا ہوں اس لیے یہ بہت ہی زبردست تیار ہویا ہے اور بہت اچھی اس کے خوشبوہ آ رہی ہے امید کرتا ہوں یہ رسپی آپ کو پسند آئی ہوگی دو میں یاد رکھیے گا اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ